صوبائی وزیر بلدیہ سندھ و چیئرمن وارٹر بورٹ سید ناظر حسن شاہ کا شہید فرقان اختر کے ورسہ کو پچیس لاکھ روپے دینے کا اعلان شہید فرقان اختر کے لوائے قیم کو سندھ حکومت اور وارٹر بورٹ کی جانب سے بھرپوس ساتھ اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی تاہی دکھ کی بات ہے اور ہم لوگ سندھ گورنمنٹ وارٹر بورٹ کی طرف سے پچیس لاکھ کا ایک عقید چیز ہے ظاہر اس کا نیبل بدل تو نہیں لیکن فوری طور پر فیملی کی سپورٹ کے لیے یہ کمپنسیشن دے رہے ہیں اس کے ساتھ ان کے لیے جاب اور دیگر بھی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں سپورٹ میں وہ ضرور کر دی جائیں وارٹر بورٹ کے ترجمان کے مطابق شہید فرقان اختر کے لوائے قیم کو سرکاری مستقل ملازمت بھی دی جائے گی صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر شاہ کا کہنا ہے کہ وزیر علیہ سن نے آئی جی سن پولیس اور سی سی پی او کو شہید فرقان اختر کے قاتلوں کو فوری گرفتار کرنے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں جبکہ اس ناحق خون میں جو بھی شامل ہے انہیں سخت سزا دی جائے گی صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ اللہ رب العزت شہید فرقان اختر کے درجات پلند کرے اور لوائے قیم کو صبر جمیل عطا فرمائے اس موقع پر کراچی واترینڈ سویر بورٹ کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر سید صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ چیف آپریٹنگ آفیسر انجینئر اسداللہ خان بھی موجود تھے ندیم صدیقی میٹرو سیمن پاکستان امدہ میں پکائیں اور جی بھائی کی کھائیں موسیقی